علیہ السلام کا وطیرہ تھا جب آنکھ کھلی تو پھر کیا بولے میرے محبوب ایک خاص کورڈ لگاتے تھے اور اس کورڈ سے زندگی بدلتی ہے اگر ہم معمولی معمولی کورڈ لگا کے کال کو فری کر کے اور مہینہ مہینہ ہفتے ہفتے اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے محبوب کی سنتیں ہیں ہی اس لیے کہ تھوڑی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نفع پالے پانچ پڑ پچاس کا سواب ملے پانچ پڑ پچاس کا سواب ملے وہ کارے سے جب کوئی گاڑی جا رہی ہوتی ہے نیو خان ٹائپ دال والا چڑھتا ہے پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ بوے باریاں بند کر لو میں چھڑن لگا جا چوچے بارہ مثالے تیرمی دال چودہ سواد دو دو بوٹیاں چیک کرو ویکھنو دال کھانو مرغم مان لیتے ہیں واقعی لیکن جب محبوب کہیں رب کہلوائیں صحیح بخاری کے اندر میرے محبوب کا فرمان ہنہ خمسون وہنہ خمسون یہ پڑھنے کو بھلے پانچ ہیں لیکن عجر اور سواب اور مرتبے کے اعتبار سے یہ پچاس ہیں تو آپ یہ کوڈ لگائیں گے اٹھتے ہی کیا اللہ میں محبوب کی صیرت کو اپنا رہا ہوں میری آنکھ کھلی ہے میں موت کی وعدیوں سے واپس آیا ہوں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے زندگی سے پھر نوازا ہے اللہ موت کے بعد زندگی ملی ہے لیکن یہ زندگی جو بھی ہے اللہ لوٹنا تو پھر بھی تیرے ہی پاس ہے اکٹھا ہو کے تو تیرے پاس آنا ہے آج میں اٹھا ہوں میں اپنے کاموں کے لئے تُو نے محلت دے دی ہے لیکن ایک دفعہ اٹھنا ہے اور پھر تیری طرف نشر ہونا ہے الحمدللہ اللہی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور بھائیو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں امرجنسی ہوتی ہے گھروں میں اکثر واشروں میں ایک آدھا یا کئی دو بھی یا کوئی معاملہ اگر وہ مصروف ہے بیزی جا رہا ہے تو ہم عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور جو لب و لہجے بولتے ہیں اس کا وقت نہیں کہ میں بیان کروں لیکن بہرحالہ واشروں گئے اب اس شعور کے ساتھ جائیں کہ میرے محبوب واشروں کیسے جاتا ہے